دوسرا ایک اور اپنے آپ کو اترازیکاری سمجھتا تھا لیکن انت میں ان کے کئی دن جمعیلے پڑکے ستنام سنگھ تو بنا دیا شرسا کا اترازیکاری یعنی گدیب بٹھا دیا اے جے منیجمنٹ کرنے والا اور دوسرے نے جا کے جگمال والی بنا لیا اپنا الگ وہاں بھی لاکھوں وقتی اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اب یہ سمجھے لینا پنی آتماؤ جو جہاں بھی فسا ہے اس کے لیے ایک آگاہ کی اظہار ہے اس کو کہ تم کہاں ہو اپنے ستیتی سے سوئم پرچت ہو جانا اس کے بعد سری کرپال سنگھ جی تو ساون سنگھ جی کے سستھے باغی انہوں نے سوئم پھور سنت بن کر دلی میں اپنا الگ سے مارک چلا لیا اس کرپال سنگھ جی کا ایک سست باغی ہو گیا تھاکور سنگھ اس کو گدی ملی انہی دلی کی اس نے اپنے درسل سنگھ کو دے دی وہ الگ اس نے نعرہ سانگ جوڑ دیا یہ بڑی آتماؤ نے بھگوان کی ضرورت ہے ہو سکتا ہے ان کو کوئی بے کالی دوچار بات الگ سے جانتا ہو اور جس میں نام بھگوان کا آتا ہو کیونکہ آتماؤ بھگوان کو پرماتما کو اسی دن سے کھوڑری ہے جس دن سے یہ اس سے بھی مک ہوئی ہے اس پر گلتی بنی ہوئی ہے اپنے آتماؤ سمجھدار کو سنکیتی بہت ہوتا ہے اب سری شیف جال جی کی درگتی ہوئی اس سادنا سے جو انے سبھی بھگت کر رہے ہیں اس کے ریائی کر رہے ہیں تو اس سے آپ کو سہج میں آسانی سے نرنے ہو جائے گا کہ انے کا کیا ہوگا جب ان کے مکھیا کی ایسی درگتی ہوئی وہ پریت بنا اپنی سسیاں بکی میں بولنے لگیا پھر اسی طرح اککا پیڑنے لگیا جو پہلے کی طرح بودن کھانے لگیا اور کسی اس کے جو سس تھے کوئی ان پر آپتی آ جاتی تو اس بکی کے سامنے کھڑا ہو کر اس پریت سے پرسن کرتے وہ پریت اتر دیتا تو پنی آتمو انمول منس جیون اس نے اپنا بھی برباد کر لیا اور کروڑوں جیون کو اور کال کے موں میں بھسا کر چلا گیا اب گلت شادنہ کرنے سے ساس ترگرد شادنہ کرنے سے ایڈ آف دی ڈپارٹمنٹ آف رادہ سوامی چیف آف دارہ دا سوامی پنٹ شری شیف جال جی کی کی درگتی ہوئی پہلے یہ دکھاتے ہیں آپ کو ان کا کوئی گروہ نہیں تھا اور پرمیشور اپنی وانی میں کہتے ہیں گروہ بن مالا فیرتے گروہ بن دیتے دان گروہ بن دونوں نسبل ہیں پوچھو بید بران شری شیف جال جی پانچ نام دان کرتے تھے اونکار ررنگکار جوتی نرندن سوہم اور ستنام یہ کٹھے جاپ کرنے ہیں کٹھے جاپ کرنے ہیں جیسے اونکار ررنگکار جوتی نرندن سوہم ستنام ستنام بھی ایک جاپ کرنے کا یوں بتاتے ہیں تو ان کی بودھی کتی گامزاری ہے کتی کنڈم تھے یہ لوگ بالک بھی اچھا گیان رکھتے ہیں ان سے جو ان کا گیان آپ کو دکھائیں گے اور یہ بن گے سنت اندھوں میں اندے ہی مکھیا بن گے اور پرماتمہ کہتے ہیں اندے کی بہن گئی اندے نے یہ مارک کون بتا سی اب دیکھو سیر شیف جال جی کی کی دربتی ہوئی جس نے رادہ سوامی پنت کا پرورتک کہا جاتا ہے جس نے یہ اتنا بڑا دن سمودہ ہے ڈوبو دیا دیکھئے گا ان کا جیون ٹریتر جیون ٹریتر سوامی جی مہاراج رادہ سوامی ٹرسٹ سوامی باغ سے رادہ سوامی دیال کی دیار رادہ سوامی ساہی جیون ٹریتر سوامی جی مہاراج لیکھک لالا پرتاب سنگھ سیٹھ یہ سیو جال جی کا چھوٹے وائی تھے تین وائی تھے یہ سب سے چھوٹا یہ پرتاب سنگھ سیٹھ تھا پرکاسک رادہ سوامی ٹرسٹ سوامی باغ آگرہ یہ دیکھئے یہ ہے سری سیو جال جی ان کے بارے میں کیا لکھا ہے پرم پرس پورن دنی آدور سوامی جی مہاراج رادہ سوامی ٹرسٹ سوامی باغ آگرہ سے پرکاسی تھے مدر کے ارپن پرنٹری رادہ سوامی چیمبر بھالیز روڈ آنند اب دکھاتے ہیں سوامی جی کا کوئی گروہ نہیں تھا یہ دیکھئے گا پرسٹ اٹھائیس پہ جیون ٹریتر سوامی جی مہاراج پرسٹ اٹھائیس پہ سوامی جی مہاراج کا کوئی گروہ کوئی گروہ نہیں تھا اور نئے کسی سے انہوں نے پرمارت کا اپدیش لیا ٹھیک اور پھر اس کی کیا دروقتی ہوئی یہ دیکھئے گا پرسٹ نمبر اٹھائٹر پہ پرسٹ نمبر سیونٹی ایٹ پہ یہ وچن نمبر سیونٹی ون یہ کہتا رہے اب بھکی جی کا کی جو سبو جی کی چھوٹی بہن تھی تھوڑا سا ہال لکھا جاتا ہے یہ سبو جی سے کچھ عرصے بعد سوامی جی مہاراج کے چرنوں میں آئی تھی جب انہوں نے کچھ دن ستسنگ کیا اور وچن سوامی جی مہاراج کے سنے اور بے وچن ہر دے میں سما گئے تب ان کے پریم کی حالت عجیب تھی کہ جب سوامی جی مہاراج وچن یا اردھ پوچھیوں کا کرتے تب ان کی آنکھیں سرک انگاراسی ہو جاتی تھی اور آنسوں برابر ٹپکتے رہتے تھے یہ تو کسی میں پریت ہونا اس کے لکشن ہوتے ہیں اور بہت دیر تک یعنی گھنٹوں ان وچنوں کا نصہ بنا رہتا تھا وہ پڑی رہتی تھی بے ہونس جیسے یہاں آپ دیکھتے ہو جس میں پریت آ رہا آنکھ لال ہو جاتی ہیں تو سوامی جی مہاراج کتھا سے پھرست پا کر ہکہ پیتے تھے ابھی شیو دیال جی ہکہ پیتا تھا یا کرتے تھے یا ابھیاس کارس لیتے ہوئے لیتے ہوئے یا کتھا کہنے بیٹھتے تو بکی جی مہاراج کے چڑنوں کا انگوٹھا موں میں رکھے ہوئے گھنٹوں چڑنا مرتکارس لیتی رہتی تھی اور جب کوئی متھا ٹیکنے کے واسطے ہٹانا چاہتا تو وہ چرن نہیں چھوڑنا چاہتی تھی تب متھا ٹیکنے والے سے کہہ دیا جاتا تھا کہ تم دوسرے چرن پر متھا ٹیک لو اب رادہ سوامی پنتھ کے سردھالو کسی انیے سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا تمہارے گروہ جی چرن چھواتے ہیں تو ہمارے بھکت کہتے ہیں ہاں جی ہمارے گروہ جی چرن چھواتے ہیں کہتے ہیں پورے گروہ کی پہچان یہ ہے رادہ سوامی والے کہتے ہیں کہ پورا گروہ جو ہوگا وہ چرن نہیں چھواتا اور یا بھکی اس کے چرن کا انگوٹھا چھوٹا ہے اور دوسرے کوئی متھا ٹیکنے ہوں ہے جب ان کو کہہ دیا جاتا تھا کہ دوسرے چرن پر متھا ٹیک لو تو یہ دنت کا تھا لوکوید یہ اپنے بھی پانسے پریچت نہیں ہیں اپنے بھی ان کو جانکاری نہیں ہے اب آگے دیکھتے ہیں اب بھکی جی کو کہ ویسے مانگے پڑھتے ہیں دیکھئے گا دوسرے چرن پر متھا ٹیک لو اور پیسی کو مت ہٹاؤ اور وہے بیان کیا کرتی تھی مجھے اس میں ایسا رس آتا جیسے کوئی دودھ پیتا ہے ان کے بزن کا یہ حال تھا کہ آٹھ گھنٹے نو گھنٹے روز بزن کیا کرتی تھی اب یہ اسپریدہ کرتی تھی بھوت گہری رہتا ہے اب جوٹھا گھان یہ دھیان کا آلاویں اب گھان دکھائیں گے اس کا بزن کرتی تھی ان کو سوامی جی مہاراج کے درسنوں کا پورا آدھار ہو گیا تھا اب وہ تو درسن کے تھے گروہ جی کے جب سامنے بیٹھے تھے وہ آدھار کے ہو تھا اس میں یہ کی بناوٹی باتیں ساری جو نرادھار کا تھائیں ہو گیا تھا اور سورت بھی اونچے دیس میں جاتی تھی اب ان کے دیس دیکھاؤں گا جب سوامی جی مہاراج انتردھان ہوئے یعنی ان کی مرتی ہوگی سیوڈیال جی کی تب بکی جی کی یہ افیت ہوئی کہ دن رات بہنس پڑی رہتی تھی اور دو دو دن حاضر ضروری یعنی پھرہ سونے بھی نہیں جاتی تھی رفا کرنے نہیں جاتی تھی اور سورت سوامی جی مہاراج کے چڑنوں میں لگی رہتی تھی اب اسی پریشت پڑھ رہے ہیں قریب ڈیڑھ میں نے یہ حال رہا سب کو خوف ہوا کی سائے دن کی دے چھوٹ جاوے تب سوامی جی مہاراج نے ان کو درسل دیے بکی کو اور فرمایا کہ جس طرح تُو سیوہ پیشتر کیا کرتی تھی اسی طرح کرو اور پھر اسی روز سے بکی جی بھوگ بھی تیار کرتی تھی جیسے پہ دیروٹی بنا کرتی شیف دیال جی کے اور میری پننی گلی کے مکان پر پہلے دستور کے مافق پلنگ بچھاتی اور خکہ بھرتی تھی یہ لے خک ہے شیف دیال جی کا چھوٹا بھائی پرتاب سنگھ جی وہ کہتا ہے کہ میری پننی گلی کے مکان پر پہلے کی طرح بھوگ بھی تیار کرتی تھی اور پلنگ بچھاتی اور روکہ بھرن لائے گی اور وہ پلنگ ابھی تک بچھا رہتا ہے گرج کی جس طرح شیف کی پیشتر سیوہ کیا کرتی تھی پیشتر بن پہلے اس کے جیتے جی گرج کی جس طرح سے پیشتر سیوہ کیا کرتی تھی یعنی جیسے پہلے سیوہ کرتی تھی اسی طرح سے کل کام کرنا لگی اور سوامی جی مہاراج ان کو جہان کے سمیے میں پرگٹ درسن دیتے تھے اور کل سیوہ اسی طرح قبول پرماتے تھے آپ دیکھ لو اب بکی ماجاتا ہو اور وہ روٹی کھاتا ہو خود بکی کے مادم سے اور بکی کا پیتی اسی پلنگ پہ بیٹھ کے یعنی شیف جال جی بکی میں پرویش ہو کے پہلے کی طرح سکل سیوہ اسی طرح قبول پرماتے تھے جیسا کی انتر دیان ہونے کے پیشتر یعنی پہلے کرتے تھے انتر دیان ہونے سے پہلے روٹی بھی کھاتا تھا وہ کھا بھی پیا کرتا وہ کھانا کھا کے پھر اس بکی میں آ گیا پھر وہ بکی لڑکی کھانا بناوا ہے اب پہ کھاوا ہے اس میں بھوت کھاوا ہے اور کھا پیوے پہ لینا پیتی تھی پھر کھا پین لگی وہ بھوت بنکہ ہے سیوہجال جی رادہ سوامی پنٹھ کے مکھیا اس میں پریت بنکہ آگے اپنی سشا بکی میں اور اسی طرح وہاں کھا پی ہوئے اس کے مہ جنسے اور کھانا کھاوا ہے اور بکی جی کو مہراج ان کے آخری دم تک پرگٹ رہے اس میں وہ مری اتنے اس کا مہاں بڑے رہے پریویس رہے بھوت یہاں تک ہی جس کسی کو جب کوئی بات سوامی جی مہراج سے عرض کرنی ہوتی تھی تو وہ بکی جی کے دریافت کر لیا کرتے تھے اب محلے کسی نے پرسند کرنا تھا سوامی جی سے بکی کے سامنے بولتے وہ بھوت بولتا پھر بکی میں شیف دیال جی اے ترہا گزوئی ہے یعنی بکی جی ابھیاس کے سمیں سوامی جی مہراج کو پرگٹ کر کے ہم کلام ہوا کرتی تھی نوکس بکی جی سوامی جی کو دہان کے سمیں پرگٹ کر لیتی تھی اور پھر بولا کرتی تھی یعنی اپنی بناوٹی بات ہے جس طرح یہ کریاں ہو رہی ہیں یہ بلکل بھوت اس میں بولا آگے دیکھنا اس نیاز مندل کو بھی جب کبھی بھیڑ کے سمیں میں گھورات ہوتی تھی اور کسی طرح سے اکل کام نہیں دیتی تھی یعنی کوئی اپتی آ جاتی تھی جی گھوراتا تھا تو تب بھکی جی کے دریے سے سوامی جی مہاراج کا حکم لیا کرتا تھا بھکی جی میں انٹرنیٹ لائے گیا پھر اور اس کے بھائی منہ لائے گیا یا اورہ منہ لگیا وہ بھوت آیا گیا اس میں پرویس ہو گیا اور اس میں بولن لائے گیا جیسے عام بھوت بولتے ہیں جیسے پر محکماری پن تھا یہ بھوت کا چلایا ہوا ہے اسی طرح وہ بولتا ہا کر کے ایسے یہ بولن لائے گیا اس میں تب بھکی کے ذریعے سے سوامی جی مہاراج کا حکم لیا کرتا ہے یہ لیکھک کہہ رہا ہے لیکھک اس کا تھوٹا بھائی شیو جیال جی کا اور جیسا حکم ہوتا تھا اسی کے موافق بندہ کاربند ہوتا تھا تو اس کے پرتاب سنگھ میں کیوں نہ ہم کلام ہوا بھکی ہم کلام ہوا تھی یہ بھوت بولا تھا اس میں اب کہتے ہیں جیسا بھی حکم ہوتا تھا اسی طرح موافق بندہ کاربند ہوتا تھا یعنی جو آدیس ہوتا اس بھوٹ کا لیکھ کہتا میں اسی کے آدیس انسار آگے کرتا تھا اور اسی طرح رائے صاحب رائے صاحب یو سال لگ رام جیس نے رہا تو سوامی پن تھلک سے لٹھ گائٹ دیا اسی کے پریجنس میں وہ بھی اس نے بھی موج کی تھی کہ بھکی جی کے جریعے سے دو چار بار حکم حاصل کیے تھے سارے جی ان میں دو چار بار حاصل کیے پتہ لگے بھوت بولا اس میں پھر یو اپنا آتماؤ گریب دا صاحب جن کہا ہے ستگور پرس کبیر ہیں یہ چاروں یوگ پر وان یہ جھوٹھے گروہ مر گئے ہو گئے بھوت مسان یہ جھوٹھے گروہ سے بھی بھوت بن جاتے ہیں اور کیول کبیر پرمیشور جی یہ چاروں یوگوں آتے ہیں ان کا یہ پرمان ہے ستیوگ میں ستسکرت نام سے ایک پرمیشور آئے تھے پورن برم تریتہ میں منندر نام سے دوپر میں کرونا میں نام سے اور کلیوگ میں کبیر نام سے ان ردہ سوامی پنث وادے سردھالوں سے کوئی پوچھنے والا ہو کہ یہ کہتے ہیں سن ٹھارہ سو ٹھارہ میں ان کا جنہ ہوا اس سے پہلے کا کوئی تیاس ہے اس تمہارے پرمدنی کا یہ تم پرمدنی کہتے ہو اس سے پہلے کسی یوگ میں آیا ایسا ہے کوئی تیاس نہیں اور ویدگوہ ہی دیتے ہیں کہ وہ پرماتما پرتیک یوگ میں آتا ہے اور یہ تھارس گیان وہ سوامی ہی اپنے بگتوں کو پردان کرتا ہے اب آپ آپ کو دکھاتے ہیں ان نکلی پنتھوں کا نکلی گیان اور جھوٹھے نام اپنی اتما جب تک آپ کے سمکس ان کے دوارہ دیئے گئے اپدیش اور منتر روبرو نہیں ہوں گے اور پھر باسطیق منتر بتاوانگے کس کی سنت نے کو